اسلام علیکم اگر آپ لوگوں نے ٹکٹو کا یو ایسے ویریفیڈ اکاؤنٹ کریٹ کر لیا کریٹ کرنے کے بعد اس پر دازر فالورز اور ایک لاکھ ویوز کمپلیٹ کر کے اسے منیٹائز بھی کروا لیا ہے منیٹائز کروانے کے بعد اس کا ڈیش بورڈ آپ کو تین دن کے بعد مل گیا ہے ملنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس پر جو ٹیکس انفارمیشن تھی وہ سبمیٹ کروائی تھی اور ٹیکس انفارمیشن سبمیٹ کروانے کے بعد دو یا تین دن کے اندر اندر وہ ٹیکس انفارمیشن دوبارہ سے فیل ہو گئی ہے اگر وہ ٹیکس انفارمیشن آپ کی بھی فیل ہو گئی ہے تو لازمی آپ لوگ کی ویڈیو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائف پروف کے ساتھ اپنے جو اکاؤنٹ کی ٹیکس انفارمیشن ہے وہ سبمیٹ کروائے دکھاؤں گا اور اس کا جو سٹیٹس ہوگا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا اور جو ٹیکس انفارمیشن سبمیٹ کرنے کا میں آپ کو میتھڑ بتاؤں گا اس میتھڑ کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ کی جو ٹیکس انفارمیشن ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگی نہیں آپ کا جو اکاؤنٹ اوڈس کوالیفائی ہوگا تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جو ٹیکس انفارمیشن ہے وہ صحیح سے کیسے سبمیٹ کروانے ہیں کونسی ٹیکس انفارمیشن آپ لوگ سبمیٹ کروانے سکتے ہیں جس کے بعد کوئی بھی آپ کو ایشو نہیں ہوگا تو یہ سب جاننے کے لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی باز کریں ویڈیو طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائکن کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر میں اپنا اکاؤنٹ لوگن کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیا اوپن کر کے یہاں تری لائنز کے اوپر کلک کر کے کلیٹر ٹولز کے اندر میں چلے جا تو اس کے بعد یہاں پر بیٹا پروگرام کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں بیٹا پروگرام کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو میرا بیلنس بھی شو جائے گا اور یہ آر پی ایم سی پی ایم کیس طرح سے میں نے انکریز کیا اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ڈسکس کر دوں گا آپ کے ساتھ کہ کیسے آپ لوگ بھی اتنا زیادہ آر پی ایم ٹک ٹوک پر لے سکتے ہیں سمپلی آپ لوگ ویو بیلنس کے اوپر کلک کرو یہاں پر دیکھ لیں کمپلیٹ پی اوٹ کے اوپر کلک کر کے ٹیکس انفارمیشن کے اوپر اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو اکاؤنٹ کی ٹیکس انفارمیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اگر آپ لوگ اس کا سٹیٹس دیکھیں تو انویلر ٹین یعنی کہ جو میں نے اپنا ٹین نمبر دیا تھا ویریفکیشن کروائی تھی وہ دو دن کے بعد ریجیکٹ ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بھی جو ویریفکیشن ہے وہ فیل ہو چکی ہے آپ لوگ نے کسی طرح سے اسے دوبارہ سب میٹ کیسے کروانا ہے اوپر آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے پاس پینسل کا بٹن آرہا ہے سمپلی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دوبارہ سے اپنی جو ایک ویریفکیشن ہے وہ کروائیں گے اب ویریفکیشن کروانے سے پہلے آپ لوگ کچھ ایک چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے یو ایس اے کی جو ٹین نمبر ہے وہی یہاں پر دینی ہے میں آرڑی یو ایس اے کا اڈریس ایک ٹین نمبر پر چیز کر چکا ہوں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ میں اس ویڈیو کے اندر لائیو آپ کو یو ایس اے کی جو ٹین نمبر ہے جو ایس ایس اے نمبر ہے وہ اپلائی کر کے آپ کو جو ویریفکیشن ہے وہ کروا کے دکھا سکوں سمپلی یہاں پر میں انڈ ویجول کے اوپر کلک کر رہا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں جو میں نے اپنا پاکستانی سرا اٹریس دیا تھا وہ یہاں پر فیل ہو چکا ہے فیل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو میرا ٹین نمبر تھا وہ ویلیڈ نہیں تھا جو بھی آئی ڈی کارٹ کا نمبر تھا وہ ٹک ٹوک اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس نے ویریفکیشن نہیں کروای اب میں نے کیا کام کیا ہے میں نے سمپلی ایک یو ایس اے کا ٹین نمبر بھائی کیا ہے تو میں آرڑی آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر ایک ہزار لائکس پورے کر دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ والا میتھڈ بلکل فری میں شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگ کیسے فری میں فری میں آپ لوگ کیسے ٹین نمبر بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اسے لگانے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ٹین نمبر میں نے اپنا پرچیز کیا ہے اس کے اکوڈنگ میں یہاں پر فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور یو ایس ٹین یو ایس ٹین یہاں پر میں جلد سے ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر میں اپنا یو ایس کا ٹین نمبر لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں اسے ہائیڈ کر دوں گا کیونکہ یہاں میں نے پرچیز کیا اور یہ یونیک انڈویجول نمبر ہے میرا تو سمپلی میں اسے ہائیڈ کر رہا ہوں ہائیڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کنٹری یا ریجن اس کے اوپر کلک کر کے یونیٹڈ سٹیٹ یہاں پر میرے پاس جو ٹین نمبر جنیٹس سٹیٹ کا ہے تو سمپلی اسے سلیٹ کروں گا اس کے بعد سٹیٹ سٹیٹ میری یہاں پر فلوریڈا ہے تو فلوریڈا یہاں پر میں سلیٹ کر لوں گا جو ایڈریس میں نے پرچیز کیا تھا اسی کے اکورڈنگ میں ساری انفارمیشن یہاں پر سبمیٹ کرواؤں گا اس کے بعد جو سٹی ہے سٹی یہاں پر میری ریویڈیا بیچ ہے تو سمپلی اسے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں تو یہ سٹی میری یہاں پر سرچ کر لی اس کے بعد جو ایڈریس ہے وہ ایڈریس سارا کا سارا ایڈریس میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اب یہ ایڈریس پیسٹ کرنے کے بعد زپ کوڈ ہے پوسٹل کوڈ ہے وہ بھی یہاں پر آپ لوگ اس طرح سے لیکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایکوریڈ دینی ہے آپ لوگ کے اگر تو آپ کو کوئی بھی دوست کوئی بھی جاننے والا یو ایسے کے اندر رہتا ہے تو اس سے آپ لوگ ساری انفارمیشن لے کر سرمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا دوست یا کوئی بھی جاننے والا یو ایسے کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اوپر ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کرنے پڑیں گے جیسے ہی ایک ہزار لائکس کمپلیٹ ہو جائیں گے میں یہ وہاں جو میتھڑا وہ بالکل فری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ لوگ اپنے اکاونٹ کی فری میں جو ویڈیوکیشن ہے وہ کروا سکتے ہیں یہاں پر سیمپلی میں نے پوستور کوٹ دے دیا ہے دینے کے بعد سیمپلی یہاں پر میں چیک آؤٹ کرنے کے بعد کنٹینیو کے اوپر کلک کر کے یہاں پر کنفرم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کنفرم کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اکاونٹ کی ویڈیوکیشن ہوتی ہے یہاں پر دیکھ لیں اب ہمارے پاس جو سکنیچر کرنے کا ایک پیج اوپن ہو جگہ کیونکہ یہ لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کی جو ویڈیوکیشن اپ کروانے کے بعد آپ لوگوں نے سکنیچر کرنے ہیں اوپر اگر آپ لوگ دیڑ دیکھ لیں یہاں پر ڈیٹ ہے ایک چھے دوزار چوبیس یعنی کہ آج کی ڈیٹ ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو میں ایک دن بعد بھی اپلوڈ کر دوں تو وہ آپ لوگو منیج کر لیں گے فرسٹ نیم لاسٹ نیم میں نے یہاں پر سیم ایسٹیز وہی ٹائپ کر دیا اس کے بعد یہ انفارمیشن جو سیٹیف کیئٹ انسٹرکشنز ہیں یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ رینڈم جیزیں ہیں اگر آپ لوگ نہ بھی پڑھیں تو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے کانٹینیو کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کانٹینیو کی اوپر کلک کریں گے ٹیکش انفارمیشن سیف تو ہماری جو ٹیکش انفارمیشن وہ یہاں پر سممیٹ ہو چکی ہے اگر میں دوبارہ سے آپ کو ٹیکش انفارمیشن کے اندر لیے چلوں اور یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ جو پہلے میرا پاکستانی ٹین کے اندر جو پاکستانی ٹین نمبر میں نے اپلائی کیا تھا اس کے اوپر جو میرا سٹیٹس تھا وہ انویلڈ ٹین تھا لیکن ابھی جو میں نے یہاں پر یو ایس کی جو کنٹری کا جو ایس ایس نمبر ٹین نمبر پر چیز کیا تھا پر چیز کرنے کے بعد جو یہاں پر میں نے لگایا اس کے بعد دیکھنے سٹیٹس میرا کمپلیٹ ہے تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کس طرح سے آپ لوگوں نے بھی یو ایس ٹین کے ساتھ کیسے اپنے کاؤنٹ کی ویریفکیشن کروانی ہے اگر آپ لوگ پاکستانی ٹین نمبر لگاتے ہیں کوئی بھی رینڈم نمبر دیتے ہیں تو آپ کو ایک دو دن کے بعد وہ دوبارہ سے فیلڈ نظر آئے گی اگر تو کوئی ایسا بزنس منٹ پاکستان کے اندر ہے جو آپ کو ٹین نمبر اپنا پروائیڈ کر دے پھر تو آپ اس کا ٹین نمبر دے سکتے ہیں ادر وائز آپ کو یو ایس اے کا ٹین نمبر لگانا پڑے گا تو وونڈ لگانے کے لیے آپ اپنے کسی بھی دوست کسی فرینڈ سے لے سکتے ہیں یا آپ لوگ اس میری ویڈیو کے اوپر ایک زار لائکس کمپلیٹ کر دیں یہ میتھر بلکل فرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر سنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ